ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان، سارا، سنہ قادم، کوکپارو کی، نرڈیز الفکار، ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز مالک وبا کی تیسری لہر کے وار مزید خطرناک ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو اٹھارہ زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا جبکہ ایک ہی دن میں چار ہزار تیسو اٹھارہ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے کورونا ایسو پیس پر عمل کراتے کراتے انتظامیہ تھک گئی اسد عمر کہتے ہیں رمضان میں لوگ بزاروں میں نکلے تو سخت اقدمات کرنے پڑیں گے پی ڈی ایم میں نیا موڑ آ گیا پیپس پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو استفعہ بھیجوا دیئے شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں جو جماعت اتحادی کا اعتماد کھو بیٹھے پھر شمولیت کا کوئی امکان نہیں پشاور سواد اور گردنوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی زیر زمین گہرائی ایک سو انہتر کلومیٹر تھی میڈل آرڈر مشکلات کا شکار رہے ورلڈ کپ سے قبل مختلف کامبینیشنز ازمائیں گے کامیک اکیٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ازم کا اصحار کیا کہ برا دن گزر گیا اگلا میچ ہمارا ہوگا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کورونا وارث سے ایک سو اٹھارہ افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد پندرہ ہزار چھ سو انیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ انتیس ہزار نو سو بیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنال کمارن این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار تین سو اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ باون ہزار نو سو چوہتر سن میں دو لاکھ انتر ہزار چار سو چوہتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ دو سو پچھتر بلوچستان میں بیس ہزار تین سو ستانوے گلگت بلتستان میں پانچ ہزار ایک سو تیس اسلام آباد میں چھ سٹھ ہزار نو سو تیراسی جبکہ آزاد کشمیر میں چودہ ہزار چھ سو ستاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ آٹھ لاکھ انتیس ہزار نو سو چورانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار پانچ سو بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ اٹیس ہزار دو سو سرسٹھ مریض سے ہتیاق ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار ایک سو اٹھانوے مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو اٹھارہ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار چھ سو انیس ہو گئی پنجاب میں سات ہزار باسر سن میں چار ہزار پانچ سو تیس خیبر پختون خواہ میں دو ہزار چھ سو تیرہ سی اسلام آباد میں چھ سو سترہ پلوچستان میں دو سو سترہ گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں چار سو سات مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے سربراہ انسی اوسی اصد امر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ویکسینز کورونا وبا کے خلاف موثر ہیں تہم ان کے موثر ہونے کا صحیح تناسب چار چھے ماہ بعد پتا لگے گا وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر نے کہا ہے کہ ماہ سیام کے دوران لوگ بازاروں میں نکلیں تو صف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں سربراہ انسی اوسی اصد امر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ویکسینز کورونا وبا کے خلاف موثر ہیں تاہم ان کے موثر ہونے کا صحیح تناسب چار چھے ماہ بعد پتا لگے گا کورونا کی دوسری لہر کے دوران ساری سیاسی لیڈرشپ نے جلسے کیے جس سے بڑا نقصان ہوا اصد امر نے کہا کہ پرائیوٹ سیکٹر سے آنے والی ویکسین اٹھارہ ہزار لوگوں کو لگی ہے عوام کا حق ہے کہ وہ مفت میں حکومت سے ویکسین لگائے اس کے لیے ایک سو پچاس ملین ڈالر کابینہ نے منظوری دی تھی پاکستان میں تیرہ لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہیں اور نو لاکھ سے زیادہ موجود ہیں روزانہ ساٹھ سے ستر ہزار ویکسین لگائی جا رہی ہیں عید کے بعد اس تعداد کو بڑھا کر ڈیرھ سے دو لاکھ تک کرنے کا ارادہ ہے اس وقت جیسے میں نے ابھی کہا کہ ساٹھ سے ستر ہزار روزانہ یومیا ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر ڈیرھ سے دو لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں یعنی اس کے اندر دو سے تقریباً تین فیصد تک اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے اساد عمر کا کہنا تھا کہ حالانکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سہت کا شعبہ صوبوں کا موضوع ہے لیکن اٹھارویں ترمیم کے رکھوالوں نے ویکسین کا ایک ٹی کا بھی نہیں لگایا بچوں کے لیے پل حال ویکسینیشن کا پلان نہیں بنایا گیا اساد عمر نے مزید کہا کہ لوگ ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے شاید لوگ تھک گئے ہیں یا خوف دلوں سے نکل گیا ہے سچی بات یہ ہے کہ انتظامیہ بھی تھوڑی تھک گئی ہے کچھ روز سے انتظامیہ نے سختی کی ہے اور آئندہ دنوں میں مزید سختی ہو سکتی ہے رمضان میں لوگ بازاروں میں نکلے تو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے لوگوں کا روزکار بھی متاثر ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کے عہدوں سے استفعے مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پر بھیجوا دیئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومن میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے عہدوں سے استیفہ پی ڈی ایم سربرا مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پر بھیجوا دیا ہیں پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری نے مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پر استیفہ پہنچایا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شیری رحمان راجہ پرویز اشرف قمر زمان کائرہ کی جانب سے بھی پی ڈی ایم عہدوں سے استیفے بھیجوائے گئے ہیں دوسری جانب رہنماؤں مسلم لیگ نون شاہد حاکان اباسی کا پی ڈی ایم سے راستہ الگ کرنے والوں کے لیے کہنا ہے کہ جو جماعت اتحادی کا اعتماد کھو بیٹھے پھر شمولیت کا کوئی امکان نہیں ان کا اپنا راستہ ہے اور پی ڈی ایم کا اپنا راستہ ہے خیبر پختونخواہ کی زلزلہ سوات اور گردو نواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں خیبر پختونخواہ کے زلزلہ سوات اور گردو نواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا تفصیلات کے مطابق کے پی کے زلزلہ سوات اور گردو نواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی ایک سو انہتر کلومیٹر تھی جبکہ اس کا مرکز کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا پانچ اشاریہ چار شدت کا زلزلے کے باعث عوام میں شدید خوف و حراس پھیلا اور لوگ کلمہ طیبہ اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکلائے پوری طور پر زلزلے سے کسی جانی و مالی نقصان کے اطلاع نہیں ملی ہے خیال رہے کہ گزشتہ سال 28 جنوری کو بھی سوات اور گرد و نوہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا جبکہ زلزلے کی شدت چار اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی تھی اس کے علاوہ روان سال 11 جنوری کو لاہور میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے مہیک میں موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ ایک اور گہرائی 65 کلومیٹر تھی جبکہ زلزلے کا مرکز مگوزہ کشمی تھا اس کے علاوہ روان سال کراچی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں برا دن گزر گیا اگلا میچ ہمارا ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے سیریز میں پھر برطری کا عظم ظاہر کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برا دن گزر گیا اگلا میچ ہمارا ہوگا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے سیریز میں پھر برطری کا عظم ظاہر کیا ہے پاکستان کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں چھے وکٹ کی شکست کا سامنا کرنا پڑا پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں کپتان بابا رازم نے کہا کہ ہمارا دن اچھا نہیں تھا جل گرنے والے وکٹس نے بھی کافی نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے ہم مومنٹم کھو بیٹھے میڈل آرڈر میں میری اور حفیظ کی شراکت بھی لمبی نہ چلی یہ بات درست ہے کہ میڈل آرڈر جدوجہد کر رہی ہے تاہم ابھی ہمیں یہاں اور زمبابوے میں بھی ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں اس دوران مختلف کومبینیشنز کی آزمائش چاری رہے گی تاکہ بھارت میں شیڈیول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تک موضوع کومبینیشن تشکیل دے سکیں جنوبی افریقہ سے اگلے میچ کے بارے میں بابا رازم نے کہا کہ ہمارا برا دن گزر چکا ہم شکست کو پسے پشٹ ڈال کر مصبت چیزوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے ایک بار پھر سیریز میں برطری حاصل کرنے کی پوری کوشش ہوگی مجھے اپنی ٹیم پر مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ اگلے میچ میں ہم اچھا پرفارم کریں گے قومی کپتان نے مزید کہا کہ دوسرے میچ میں پتہ کا کریڈٹ جنوبی افریقہ کو بھی دینا چاہیے مختلف پچ پر انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی مزید خبر بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی